ایک بر جب آپ جیون میں میں اہم سے اوپر اٹھ جاتے ہیں اور یہ ابحاظ کر لیتے ہیں کہ اس جیون کا مقصد کیول جمتی جرابیادی کے جو دکھ درد اور تکلیفیں ہیں اس کو سہنا نہیں ہے کیول آٹھ سے پانچ کام کر کے سو جانا اگلی دن اٹھ کر پھر دن چرے میں لگ جانا یہ جیون کا مقصد نہیں ہے تب آپ اپنے پرم تطو کو پہچانتے ہیں پرم تطو آپ کا شبچت کہلیں یا اس کو اپنی آتما کہلیں آتما جب شریر میں سکھن شریر کے جو ایلیمنٹس ہیں من بدھی اہنکار اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو جیو کہلاتی ہے جب پنچ بہتک شریر من بدھی اہنکار اور آتما سب ایک ساتھ چل رہے ہیں کرم بندھن کے انصار تو آپ کا ستھول شریر سکھن شریر اور کارن شریر تینوں ساتھ میں کام کر رہے ہیں پران کے مادھیم سے پران ہی وہ گلو ہے اڈیسیو ہے جو آپ کو جوڑ کے رکھتا ہے شریر کو سکھن شریر ستھول شریر اور کارن شریر کو ساتھ میں ایک بار جب آپ نے یہ ابحاظ کر لیا چاہے وہ ستھنگ کے مادھیم سے ہو چاہے وہ دھیان کے مادھیم سے ہو چاہے وہ آپ کے جو چکر ہیں وہ دھیری دھیرے جو اٹھتے جاتے ہیں پرگتی کرتے جاتے ہیں انہت پہ آ جاتے ہیں اور پھر آپ میں بہت زیادہ صدبھاؤنا سہانوبوتی کمپیشن ایمپیتھی ایسی بھاؤنائیں اٹھنے لگتی ہیں تب آپ ایک ایسے ستھان پر آ گئے ہیں جو مقصد انٹینشن اور شدہ فیت کے بیچ میں ہیں یہ منیپور سے اوپر ہے اور انہت پہ پہ پہنچی ہوئی ہے یا جسٹ پہنچنے والی ہے یہ عوستہ بہت ہی بچیتر عوستہ ہے کیونکہ اس عوستہ میں آپ کو رہ رہ کر نیچے کے چکر نیچے کے ایموشنز کھیچیں گی جب بھی آپ دیکھیں گے گنوں کے پرابہاو میں جب آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اندریبھوگ میں لگا ہوا ہے یا پیسے کمانے میں لگا ہوا ہے تو کیونکہ ہیومن نیچر میں کمپیریزن ایک بہت ہی نیچرل ٹینڈنسی ہوتی ہے تو ہم اگر خوش بھی ہیں اگر ہم نے اپنے پڑوسی کو اپنے سے زیادہ خوش دیکھ لیا زیادہ پیسے کا بناتے دیکھ لیا تو ہمارے تن من میں آگ لگ جائے گی تو اسی پرکار اگر آپ ادھیاتن کے مارک پر چل رہے ہیں اور ابھی آپ کو پوری انٹروسپیکٹیو بلس نہیں ملی ہے ابھی آپ پیس کے موڈ میں ہیں ڈیزائرلیس، پیسفل، بلسفل یہ تین چکر ہیں نا کام میں ڈوپے ہوئے ہیں کام چھوپیں گے تو کاماتیت ہو جائیں گے پھر آپ میں بہت زیادہ شانتی کیا محسوس کریں گے اور یہی جب سمیہ ہے جب آپ کو gratitude اور humility یہ دو شکتیاں جو ہیں وہ آتی ہیں اور تت پس چادہ بلس، انٹروسپیکٹیو بلس جس میں آپ اپنے اندر خوشی محسوس کرتے ہیں فرق ہی نہیں پڑتا ہے کہ باہر کیا چل رہا ہے چکنے گھڑے جیسے ہو گئے ہیں کوئی پانی نہیں ٹھہرے گا کوئی مایا کی شکتی آپ کو اپنے اندر سوک نہیں کر سکتی ہے تو مطروں جب آپ منپورا نحنت کے بیچ میں ہیں جب آپ intention اور faith کے بیچ میں ہیں یا پھر کہلو کہ desire اور intention کے بیچ میں ہیں اس سمیہ آپ کے اندر کچھ ایسے ایورجہ شکتی کا نرواہ ہو رہا ہے جو آپ کو اوپر کو پھیکنے کی کوشش کرے گی اور ایک مایا کا جو پربھاو ہے گناہ کا جو پربھاو ہے وہ آپ کو اسی اسی ستھال پر رہنے کو پرید کرے گا کہ جو کر رہے ہو وہی کرو کوئی changes لانے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کو اس سمیہ ایک کام کرنا ہے کہ جو بھی negative feelings جو آپ کو sync کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ارے اسی میں رہو changes کیوں لانا چاہتے ہو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو اتنی عمر ہو گئی ہے جو کر رہے ہو وہی کرو کیونکہ جو کر رہے ہو وہی کرو یہ inertia ہے اور inertia تمس ہے ندرہ آلہ سے پرماد یہ تین شکتیاں کرشن نے تمس بتائی ہیں جو کر رہے ہو وہی کرو تو if you have not done something which is uncomfortable you are never going to be out of the place you are in اگر آپ نے جیون میں کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جو تھوڑا تکلیف دے رہا تھا آپ کو اس سمیہ تو آپ کبھی بھی status quo یا جو چیز چل رہی ہے اس کو change نہیں کر پائیں گے تو نئے انوبھاؤں کیسے پرابٹ کریں گے اس لئے ضروری ہے کہ آپ جو یہ شکتیاں آپ کو نیچے کھیچنے کی کوشش کرتی ہیں ان کو نظرانداز کریں اس لئے میں نے وہ ویڈیو بنایا ہے keep chanting no matter what it does not matter how you feel یہ دونوں دونوں ویڈیوز میں آپ دیکھیں گے how you feel is none of your business شاید نام ہے اس کا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو یہ recoil forces چاہے وہ craving کی ہو emotion کی ہو یا expectation کی ہوں جو seven states in and around منومعی شریر میں ان کا ذکر ہے آپ سنیں تو ان forces کی ساری تمنا یہی ہے کہ آپ کو کیسے واپس گرائیں آپ کو کیسے واپس کھیچ کے لائیں جہاں پہ آپ بہتے جیون میں تھے اور بھلے آپ کی اندرییاں ویک ہو رہی ہیں وہی رضی اللہ جو دس سال کی عمر مزہ دیتا تھا آج چالیس سال کی عمر اتنا مزہ نہیں دیتا ہے جو چھوٹے چھوٹے خوشیاں کالج کے سامنے آپ کو مزہ دیتی ہوں گی وہ آج نہیں دیتی ہیں چاہے وہ پیسے کے مادہم سے ہو یا اندریہ ترپتی کے مادہم سے ہو تو جب اندرییاں خوڑی ڈی سینسٹائز ہو رہی ہیں عمر کے ساتھ کام کرنا بند کر دیتی ہیں بڑھاپی میں دکھائی نہیں دیتا ہے سنائی نہیں دیتا ہے سواج چلا جاتا ہے سینس آس میل ویک ہو جاتی ہے سکن پورے جھریاں پڑ جاتی ہیں ساری اندرییاں تو شین ہو رہی ہیں شنف انگور ہیں تو اس سنسار میں ہیں پھر چلی جائیں گے پھر آپ دیکھو کہ من بھی ویک ہو جائے گا من ویک ہو جائے گا مطلب دھیر دھیرے دماغ نہیں کام کرے گا اور پھر انتتہ آپ دیکھو کہ آپ کی جو سمرتی ہے سمرتی جو انٹلیکٹ بول لو یا پھر من اور انٹلیکٹ کے بیچ کی عوضتہ میمری بھی کمزر ہو جائے گی آپ کی سمرتی کمزر ہو جاتی ہے اور بڑھا پر میں ڈیمنشیا ہو جاتا ہے تو دیکھو کیا کیا چیزیں ہیں جو چھین ہو رہی ہیں ستھول شرور کا پنچ مہابھت کا شریر ویک ہو رہا ہے اندرییاں ویک ہو رہی ہیں من ویک ہو رہا ہے اور انتتہ آپ کا دھرما یا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہو ڈیمنشیا جب ہو جاتا ہے تو یعنی کہ انٹرلیکٹ بھی ویک ہو جا رہا ہے تو ستھول شریر اور سکشم شریر جیرن ہو چکا ہے ویک ہو چکا ہے بڑھا ہو چکا ہے پر آتما کو کیا عمر لگنی ہے آتما پہ تو کوئی عمر نہیں لگنی ہے کرم بندھن کے جتنے بندھن ہیں اس کو کارن شعی میں رکھتے ہیں جب کارن کا ویناش کر دیا تم نے تو پھر اس جیو لوگ میں رہنی کا کوئی تاتر نہیں رہ جاتا ہے کیونکہ causes ہی effects کیرک کرتی ہیں اور effects ہی cause کا کارن بڑھتی ہیں سمیہ کو جب آپ الٹا پلٹ دوگے تو effects ہی cause کراتی ہیں پر نہ cause رہے نہ effect رہے آپ اندر میں اندر خوش رہے تو پھر کیا نیکی ضرورت ہے اس لئے متروں آپ کو جو شکتیاں نیچے کھیچتی ہیں ان کو نظرانداز کرنا ہے اگر آپ کبھی کبھی fail بھی کر جاتے ہیں اور اس میں بھوگ ویلاس میں تھوڑے دے کے لئے trip ہو جاتے ہیں یا پھر boring feel کرتے ہیں کہ آدھیات میں مزہ نہیں آ رہا ہے بیٹھے بیٹھے کمر دکھنے لگتی ہے دھیان میں ایسی چیزیں ہوں تو اس کو accept کریں کہ من ہمارے توٹلی نینترن میں ابھی نہیں آیا ہے بندرات منستہ سین آتما ایو آتما ایتا انات منست شتر تو یہ بڑھتا ہے واتما ایو شتر کبھی بندر ہے کبھی شتر ہے اگر اس کو آپ نے نینترن میں من کو کر لیا تو آپ کا پرم مطر ہے اور اگر نہیں کروگے اندریوں کے پرمہ میں گھوم رہا ہے تو آپ کو پاگل کر دے گا تو اسی لیے من کو نینترن میں کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے تری یوک کا وہ ہے پرتیار کا پنچ پرتیار جو بتایا ہے ایسی چیزوں کو آپ کریں گے تو دھیرے دھیرے آپ سوطہ خود ہی محسوس کریں گے کہ آپ کی بھاونائیں جو ہیں وہ پرنیت ہو رہی ہیں ایموشن ایکسپیکٹیشن اور کریونگ یہ جو تین لور عوستہ ہے منومی شریع کے اردگرد وہ برباد ہو جائیں گی اور وہ ریلیف ہوں گی پہلے تھوٹس اور ڈیزائرز دوارہ اچھا پھر جو تھوٹس اور ڈیزائرز آئیں گے وہ ریکوائل ایفیکٹ جو ہوتا ہے کہ تھوٹس کو باہر بھیکو یونیورس میں تو ایموشن بن کر آئے اور سکام کرم کے ایکسپیکٹیشن سے کچھ کرو تو پھر وہ ایکسپیکٹیشن آپ کو واپس ہیں یہ ریکوائل فورسز آنی بند ہو جائیں گی جو آپ کو نیچے کھیچ رہی ہیں منیپور سوادھیشتانہ کے پرتی وہ ایموشن دب جائیں گی اور آپ پھر فریلی انہت وشد اور آگیا چکر پر رہیں گے اور آپ کو اچھا محسوس ہونے لہے گا پرسسٹنٹی آتا جاتا نہیں رہے گا پھر آپ نے کیپچر کر لیا ہے پرام شیو کے اس تتو کو جو کی انٹرو سپیکٹیو بلس یا اندرونی چرمانند پرمانند کی انوبورتی کرائے گا تو مطروں ہمیشہ ڈسیپلنڈ اورگنائز سٹرکچرڈ دے رکھیں دن کا ایک سمیے یہ کرنے دھارت کر لیں جس سمیے آپ کو دھیان کرنا ہی ہے جیسے آپ دیکھیں گے اسلام میں جو میرے مسلم بھائی بہن ان کو میں نے دکھا ہے کچھ بھی ہو جائے وہ پانچ دفعہ نماز پڑھتے ہی ہیں تو یہ ڈسیپلن جو ہے نا یہ بہت اچھی چیز ہے آپ کو دھیرے دھیرے شردہ آئی ہی جائے گی اور شردہ سے آپ کا بھلا ہونا ہی ہے تو اسی لیے دن میں ندھارت کر لیں بھائی بھائی بھرم مہورت میں پندرہ منٹ میں دھیان کروں گا اپنے انتستل کا اولوکن کروں گا اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں دن بھر کی یسٹڈے کی اس کو میں ایویلویٹ کروں گا اور میرے کو گریٹیچیوڈ اور ہیمیلیٹی کو میں نے فیل کیا کی نہیں یہ دیکھوں گا چونکہ سارا گول ہے کی پیس چونکہ پریسیڈ کر رہا ہے انٹرسپیکٹیو بلیس کو اس کو اگر آپ نے پروفاؤنڈلی سیمنٹ کر لیا تو پھر آپ انٹرسپیکٹیو بلیس میں انٹری مل جائیے پر اگر آپ پیس کو پریزرو نہیں کر پائیں گے تو اس لئے ڈیزائرلیس تو ہو جاؤ گے تھوڑی دیر کے لیے جب دھیان کرو گے پیس میں تھوڑی دیر کے لیے گھوش جاؤ گے پر پیس ہمیشہ پرولانگ نہیں ہو پا رہی ہے تو اس کو روکنے کے لیے دن 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 کو دن چاریہ ستھت اب سمیہ ہی نہیں ہے پرپس فل دن نکل رہا ہے سات بجے دھیان کرنا ہے آٹ بجے ویام کرنا ہے چار بجے گھر واپس آنا ہے تھوڑی دیر آپ نے ویام کیا کمبھک پرانہ ایام کیا تھوڑی دیر آپ نے بچوں کے ساتھ سمیں بتایا یا اپنے بڑے بزرگ ہیں بیوی بچے جو بھی ہیں ان کے ساتھ سمیں بتایا ایسے آپ نے پورے دن میں سٹرکچر کر لیا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہی ہے کئی مطر ہیں جن سے آپ نے بات ہی نہیں کی ہے پانچ ساروں سے ان کو ایک بار فون لگایا انیشییٹر بنی ریسپانڈر نہیں بنی انیشیٹ کر یہ چیزوں کو تو ایسی چیزیں کر کے آپ سٹرکچر ڈے بنا دو دو دفعے کمبھک کرنا ہی ہے دو گھنٹے ہمیں شام کو چینٹنگ ہنومان چلیسہ برحم امور چلیسہ جو میں نے لگایا ہے ہنومان چلیسہ کا کنسورشیم آف سانگز اس کو سننا ہی ہے تو بھائی آپ کو کون روکے گا سمیہ کے ساتھ آپ کی آتما پربل ہوتی جائے گی آپ کا ویویق بڑھتا جائے گا اور من آپ کے نینتر میں آ جائے گا کیونکہ اندری آپ کی شتر ہیں من اور شتر دونوں ہو سکتا ہے من اور ویویق بدھی آپ کا من رہے اور آتما آپ ہے تو آپ کو اپنے مطروں کے ساتھ رہنا ہے اور جو انسان طاقتور ہے اس کو اپنا مطر بنانا ہے وہ یہ ہے من تو مطروں سارانش میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کبھی بھی ہتھو ساہت نہ ہو اگر آپ آدھیات کے مارگ میں ہیں تو سادھکوں کو سمجھنا ہے کہ کبھی آئے گی ساکس کبھی آئیں گے فیلئرز کبھی تو آپ پرگتی کریں گے اور کبھی کبھی آپ کی درگتی ہوگی لیکن آپ کا جو سنکلپ ہے وہ ہمیشہ ستھت رہنا چاہیے آپ کا جو شدہ ہے وہ ہمیشہ بنا رہنا چاہیے سنکلپ اور شدہ ہی آپ کو ستھت پرگ رکھتے ہیں اور آگے آپ کو جو سب سے چرمانند پرمانند کی اندرونی اس کو محسوس کراتے ہیں جو تین سٹیٹس ہیں من کی بول لو جیو کی بول لو وہ ہے کام آشرت کام پی آشرت ہے کام آتیت ہو گیا تو پھر وہ بن جائے گا شانتی پورن اچھا شانتی پورن اگر وہ اچھے سمیت کے لیے رہ گیا تب وہ محسوس کرے گا چرمانند پرمانند جو سمادھی کی عوستہ ہے جو ہم لوگ بڑے بزرگ دیکھیں گے بڑے رشی مہاتمہ دھیان کرتے ہیں تو وہ محسوس کرتے ہیں تو کلیوگ میں کیونکہ ہمارا attention span اتنا کم ہو چکا ہے پرانک وائبرنسی اتنی بڑھ چکی ہے مائنڈ کی کہ وہ کوئی بھی چیز میں ستھت نہیں رہ سکتا ہے ستھت پراجی میں ستھت رہنا پڑتا ہے سرب بھوطانی سم سرگی یانتی پرانتپا یہ اچھا اور من کو اپنے نیانتر میں کر لیتی ہیں اس کو تون کے اگر آپ آگے بڑھ گئے وہ طریقہ جس میں آپ نے دن کے ہر ایک گھنٹے کو اکاؤنٹ کرے رکھا ہے کہ اس سمیں یہ ہی ہوگا آرام کرنے کا تو سمیں نہیں ملا رات کو جب بیٹ پر گریے گا جھٹسے نیند آجائے گی اتنی تھک جائے گی شریر شریر اور من دونوں تھک جائیں گے آپ کو نیند آئے گی بہترین سوئیں گے آپ چھے گھنٹے اور اٹھ کے آپ پھر سے انرجی ہو جائے اور چار بجے آپ برحم مورد کے ویڈیوز بنائیں گے تو مطروں اپنے کو پربل رکھیں اپنے کو اچھے لوگوں کے ساتھ جوڑیں جو کی آپ کے لئے ایسے پوزیٹیو انرجی لاتے ہیں نا کی ایسے لوگوں کے ساتھ جو کمپلینرز ہیں نیگیٹیویٹی لاتے ہیں آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں اور چینٹنگ کریں کمبھک کریں پنچ پرتیہ اور دھیرے دھیرے جب کاماتیت ہو جائیں گے شانتی کا محسوس کریں گے گرائٹیچیویٹ اور ہیمیلیٹی کی پاورز کے ساتھ تو آپ کی پروفاؤنڈلی سیمنٹی ہو جائے گی یہ پیسفول شانتی کی سٹیٹ نیسپریہ نیسپریہ کریونگ فری ہو چکے ہیں تب آپ جا کر اپنے کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا جائے شری رام